باغ جنت کے پھول لایا ہوں باغ جنت کے پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدنی چینلل کے ناظرین آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور یہ سلسلہ ملازع فرما رہے ہیں میں آپ سبھی کو سلسلہ قصص الحدیث کے اندر خوش آمدید مرحبا ویلکم کہتا ہوں مدنی چینلل کے ناظرین جو پہلی مرتبہ یہ سلسلہ ملازع فرما رہے ہیں آپ کیلئے اعز کرتا چلو کہ اس سلسلے کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے بیان کردہ واقعات شامل کرتے ہیں اور ان واقعات سے حاصل ہونے والے عبرت اور نصیحت کے مدنی پھول بیان کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا ہے اے محبوب آپ نصیحت بیان کیجئے واقعات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں سوچ و بیچار کریں اللہ تبارک وطالعہ ایک اور مقام پر اشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِوْلِ الْبَابِ کہ پچھلی امتوں کے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات سن کر عقل مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی واقعہ بیان فرمائے تو وہ محض دلچسپی لے ہوئے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت کے پھول بھی شامل ہوتے ہیں جو یقینا ہمیں چننے ہوتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ آپ سے فرماتا ہے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا سبحان اللہ آپ وہ ذات ہیں کہ آپ نے جو واقعات بیان فرما دیئے وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح کا بھی سامان لیے ہوئے ہیں نہ صرف عام لوگوں بلکہ جو اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھیں وہ واقعات سن کر تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ واقعات سننا ہماری اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزوجل آج بھی سلسلے کے اندر ایک بہت ہی پیارا واقعہ شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے درود پاکی ایک فضیلت سن لیتے ہیں میرے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاہد فرمایا صلو علیہ صل اللہ علیکم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا مدنی چینل کے ناظرین بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرنا یہ امتی کے لیے سعادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان بھی ہے نہ صرف راضی کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا سنہری موقع ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کی کسرت کیا کریں اور جو درود پاک کی کسرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب فرمائے گا یقینا ہمیں وہ قرب بھی چاہیے ہمیں رحمتیں بھی چاہیے تو جب ہمیں نسخہ مل گیا تو اب ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صل اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جہاں ہماری دنیا آباد کرتا ہے وہاں ہماری آخرت بھی آباد کر دیتا ہے آئیے شک و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و صحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے دو واقعات بیان فرمائے اور وہ دونوں واقعات پچھلی امتوں کے تھے اور بڑے انوکھے واقعات تھے میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جس کے پاس گائے بھی موجود تھی وہ اپنی گائے کو چرا رہا تھا وہ کھیت میں سے کھا رہی تھی کہ اچانک وہ شخص اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا اب جب وہ گائے کے اوپر سوار ہوا خدا کی قدرت دیکھئے کہ وہ گائے بولنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ ہم یہاں پر اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تم ہم پر سواری کرو یعنی ہم سواری کے جانور نہیں ہے تم مجھ پر سوار نہ ہو اب جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ یعنی تاجب کیا انہوں نے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ گائے بھی بات کرنے لگے میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل حق ہے میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں اس واقعے کو سچا مانگتے ہیں روایتوں میں ہیں کہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود نہیں تھے لیکن میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا پھر آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی بکریوں کے ریورد کے اندر ایک بھیڑیا گھوسایا اور وہ کسی بکری کو لے جانے لگا اتنے میں ان بکریوں کا چرواہ آ گیا اور اس نے بکری کو بھیڑیا سے آزاد کروا لیا جب بھیڑیا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے بکری چھینی لی گئی ہے اب وہ بھیڑیا بولنے لگا اور اس نے کہا کہ آج تو تم نے اسے مجھ سے بچا لیا لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ان کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں گا اس دن اس بکری کو مجھ سے کون بچائے گا اب جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ بھیڑیا نے اس قسم کی بات کی ہے وہ بڑے تاجب کرنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھیڑیا بات کرنے لگ جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس واقعے کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس واقعے کو سچا مانتے ہیں روایت میں موجود ہے کہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود نہیں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما یہ دونوں حضرات اس مجلس کا حصہ نہیں تھے کا کلام کرنا کہ میں سواری کا جانور نہیں ہوں تو مجھ پر کیوں سواری کر رہے ہوں اسی طرح بھیڑیے کا یہ کہنا کہ آج تو بچا لیا کل جب اس کا رکھوالہ ہی میں ہوں گا تو اس دن کیا کرو گے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جانور کلام کرنے لگ جائے یاد رکھیے گا کہ جانوروں کے اپنی بولی ہوتی ہے اور ان بولی کو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے اللہ کے انبیاء بھی ان کی زبانوں کو جانا کرتے ہیں وہ جو گائے تھی جس نے کہا کہ ہم سواری کا جانور نہیں ہیں اس سے یہ بات پتا چلی کہ جو سواری کا جانور ہو اس پر ہی سواری کرنی چاہیے اور جو سواری کا جانور نہ ہو اس پر سواری نہیں کرنی چاہیے اب گدھا ہے گھوڑا ہے یہ اس قسم کے جانور ہیں کہ سواری اور سمان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن گائے بیل وغیرہ کے ذریعے حل تو چلایا جا سکتا ہے کھیتی تو کروائی جا سکتی ہے لیکن یہ سواری کے جانور نہیں ہے پتا یہ چلا کہ جس چیز کا جو مقصد ہو اس چیز کو اسی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے بعض لوگ گائے بیلوں کے ساتھ بڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں ان کو کبھی کھانے کو نہیں دیتے اسی طرح جو اونٹ ہے جو ہے ہی سواری کا جانور اس کے ساتھ بڑے عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ دیکھا جائے جاتی ہیں کہ جن کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں اور ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ جو درندہ دلی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ وہ گائے خود کہہ رہی ہے کہ ہم سواری کے جانور نہیں ہیں تو ہم پر سواری نہ کرو تو ہمیں جب یہ بھی حکم ہے کہ ہم نے جانور کو تکلیف نہیں دینا بلکہ جانور کے ساتھ ہم نے نرمی سے پیش آنا ہے کیونکہ وہ بے زبان جانور ہوتا ہے آپ نے دوسری واقعہ میں یہ بات سنی کہ وہ بھیڑیا کلام کرنے لگا یہ بھی بڑی عجیب بات تھی مفتی حمدیاء خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے اشارت فرماتے ہیں کہ جو اس نے کہا کہ اس دن کیا کروگے کہ جب میں ہی ان کا محافظ ہوں گا آپ فرماتے ہیں اور شیر ساتھ پانی پیا کریں گے اور بھیڑیے ہی بکریوں کے رکھ والے ہوا کریں گے اللہ اکبر یعنی بھیڑیے نے آگے آنے والی مستقبل کی بات بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہم وہ ہوں گے جو ان بکریوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے کہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہوتا ہے گھات لگا کر بیٹھ کر ان کو کھا جاتا ہے اللہ اکبر وہی بھیڑیے ان بکریوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں مدنی چینل کے ناظرین یہ جو واقعہ آپ نے بھیڑیے والا سنا ایک تو یہ بھیڑیا تھا جس نے مستقبل کی بات بھی بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ بھیڑیے اس دور کے اندر بکریوں کی حفاظت کریں گے ایک اور واقعہ آپ کو بھیڑیے کا سناتا ہوں کہ جس میں اس نے انسانی زبان میں کلام کیا اور انسان سے بات کیا جی ہاں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا میں ہو چکی ہے آپ اعلان نبوت بھی فرما چکے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کسی ریوڑ کے اندر ایک بھیڑیا گھس جاتا ہے اور بکری کو لے جانے لگتا ہے چرواہہ اس سے علجتا ہے اور کسی طرح بکری کو آزاد کر لیتا ہے بھیڑیا اس سے کہتا ہے کہ تم نے اسے مجھ سے آزاد کروا لیا اور تم نے مجھ سے میرا حصہ چھین لیا جب چرواہے نے سنا کہ بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے اس کو بڑا تاجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بھیڑیا ہو کر انسانی زبان میں تم بات کر رہے ہو کلام کر رہے ہو بھیڑیا نے کہا کہ تمہیں جتنا یہ تاجب ہو رہا ہے کہ ایک میں بھیڑیا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ تاجب خیز بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اعلان نبوت بھی فرما چکے ہیں ان کے صحابہ دین کی سربلندی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور تم یہاں پر بکریوں چراتے پھر رہے ہو اب جب اس نے یہ بات سنی وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک بھیڑیا کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں اعلان نبوت کر چکے ہیں لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں پتا نہیں اس نے بھیڑیا سے پوچھا اس نے بتایا کہ وہاں موجود ہیں اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں تو پیچھے میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا ان کو تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا اللہ اکبر وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ تم جاؤ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تمہاری بکریوں کی حفاظت کرنے والا میں ہو سبحان اللہ کہ بھیڑیاں بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور بندے کو بارگاہ رسالت میں بھیج رہا ہے جب وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کے صحابہ دین کی سربلندی کے لئے تیاری بھی کر رہے تھے اس نے حاضر ہو کر یہ واقعہ بھی عرض کیا وہاں پر اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوا میرے آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا جب تم جاؤ گے تمہاری بکریوں تمہیں سلامت ملیں گی وہ بھیڑیا خیانت کرنے والا نہیں ہوگا بھیڑیا کو بھی پتا ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ بھیڑیا خیانت نہیں کرے گا وہ بھی ہماری نبوت کو پہچانتا ہے سبحان اللہ جب وہ چرواہا واپس گیا تو دیکھا کہ وہ بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا اور اس نے جا کر اپنی بکریوں پھر اپنے قبضے میں لے لی مدنی چینل کے ناظرین ایک جانور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے بھی مستقبل کی بات پتا ہو سکتی ہے وہ جانور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے شعور بھی عطا فرما سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے قوت ایک گویائی بھی عطا فرما سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے یہ کلام کیا بلکہ ایک اور واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا وہ جنگل سے آ رہا تھا اور اس کے پاس ایک جانور ہے گوہ وہ جانور اس کے پاس تھا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ اس بات کی گواہی نہیں دے دے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے پھر گوہ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو گوہ نے کہا انسانی زبان میں اس نے کلام کیا کہ جس کو سب نے سنا اس شخص نے بھی سنا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اللہ اکبر ایک گوہ ایک جانور انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ بات کرے یہاں پر تو اس کا کلام سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا رب ہونا بھی بیان کر رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا بلکہ آخر نبی ہونا بیان کر رہی ہے اور وہ جو شخص جو بھی جنگل سے اس گوہ کو پکڑ کے لائیا ہے وہ یہ ساری باتیں سن رہا ہے جب اس نے ساری باتیں سنی وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو ہدایت ملی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہدایت کے لیے ایسے راستے بھی بیان فرما دیتا ہے کہ بھیڑیا اس نے بکریوں کی حفاظت کر کے ایک عجیب کام کیا کلام کر کے دوسرا عجیب کام کیا تیسری بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس بندے کو بھیج دیا اور یہ جو گوہ تھی اس نے اللہ تبارک و تعالی کا رب ہونا بھی بیان کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر نبی ہونا بھی بیان کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ شخص ہدایت پر آ گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر یہ بات بھی پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانوروں پر بھی ان کی حرکتوں پر بھی خبردار ہے آپ ان کا کلام سمجھتے بھی ہیں اور ان پر بھی تصرف فرما سکتے ہیں کیونکہ آپ کی نبوت سب کو شامل ہے یہ چرند پرند حیوانات ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کا کلام سمجھا بھی کرتے تھے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی کتنی عظمت والی شان ہے کہ جانور بھی آپ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ کے نبوت کے اقرار کرتے ہیں اور پتھر یہ کلمہ پڑتے ہیں اللہ اکبر اور جو پیڑ ہیں یہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ آپ علیہ السلام پر سلات و سلام پڑتے ہیں پھر کہتا ہے ہاں یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی دار اسی در پہ شتران ناشاد گلے رنجو انا کرتے ہیں اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں چڑیاں بھی فریاد کرتی ہیں ہرنی بھی فریاد کرتی ہے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ بھی فریاد کیا کرتے ہیں آپ علیہ السلام ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے لوگوں نے چڑیاں اور اس کے بچوں کو پکڑ لیا وہ چڑیاں شور کرنے لگی میرے آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اس چڑیاں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی اور گویا یوں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی مجھے میرے بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چڑیاں کو اور اس کے بچوں کو چھوڑ دو سبحان اللہ کہ چڑیاں بھی جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گی تو مجھے چھٹکارہ مل جانا ہے اسی طرح آپ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی کے خیمے کے پاس گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک ہرنی بندی ہوئی ہے وہ ہرنی بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے تھند دودھ سے بھر چکے ہیں اور میرے بچے انتظار بھی کر رہے ہوں گے آپ اتنا فرما دیجئے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں پھر میں انشاءاللہ واپس حاضر ہو جاؤں اب آپ سوچئے کہ ایک ہرنی وہ اپنے بچوں کی فکر بھی کر رہی ہے اور آقا علیہ السلام کو پہچانتی بھی ہے کہ میں ان سے بات کروں گی تو یہ میری زبان بھی سمجھ لیں گے اور مجھے چھٹکارہ بھی عطا فرمائیں گے آپ علیہ السلام نے اسے کھولا ہرنی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ باندھیا نے اسے فرمایا کہ یہ ہرنی ہمیں بیچ دو وہ عرض کرنا لگے یا رسول اللہ یہ میں آپ کی بارگاہ میں توفہ پیش کرتا ہوں آپ علیہ السلام ہم پر تصرف فرماتے ہیں ہماری جانوں کے آپ مالک ہیں یہ ہرنی میں آپ کو توفہ پیش کرتا ہوں بیچنے کی کیا بات ہے آپ علیہ السلام نے اس ہرنی کو چھوڑا وہ جو ساتھ صحابی موجود تھے وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ ہرنی جھومتی ہوئی کلمہ پڑتی ہوئی جنگل کی طرف جا رہی سبحان اللہ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ جو بڑا سرکش ہو گیا تھا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا وہ اونٹ بارگاہ رسالت میں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مجھ پر زیادہ بوجھ بھی لاتتے ہیں کھانا بھی پورا نہیں دیتے اور بھی تکلیفیں کرتے ہیں اسی لئے وہ اس طرح کا شور مچا رہا تھا اور یوں اس نے فریاد کی بارگاہ رسالت میں میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس کے مالک سے فرمایا اس کو چارہ بھی پورا دیا کرو اس پر زیادہ بوجھ بھی نہ لادا کرو اور اس پر ظلم بھی نہ کیا کرو کہ جس طرح تم اللہ کے مخلوق ہو یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ آپ کی بارگاہ میں چڑیاں حاضر ہو رہی ہیں ہرنی حاضر ہو رہی ہیں اور اونٹ آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے میرے آقا علیہ السلام ان سب کی فریادوں کو سن بھی رہے ہیں شاعر کہتا ہے نا وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بھولیاں سب کی آؤ بہزار مصطفی کو چلے آؤ بہزار مصطفی کو چلے آؤ بہزار مصطفی کو چلے کھوٹے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین آقا علیہ السلام جانوروں کی بھولیاں سمجھیں ان کی فریاد رسی کریں تو ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں اللہ کی اشرف مخلوق ہیں آپ علیہ السلام کے امتی ہیں اور الحمدللہ درود پڑھنے والے آپ علیہ السلام کی ناتیں پڑھنے والے آپ کا ملاد منانے والے آپ کی سنتیں اپنانے والے یہ سوچئے اگر ہم بارگاہ رسالت میں فریاد کریں گے آقا علیہ السلام ہمیں کتنا نوازیں گے سبحان اللہ آخر میں یہ بھی سنیے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ دونوں واقعات بیان فرمائے گائے والا اور بھیڑیے والا آخر میں آپ نے کہا کہ میں اس واقعے کو سچا جانتا ہوں اور روایت میں ہے کہ اس مجلس کے اندر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے اور آپ کو اپنے ان دونوں عاشقوں پر اتنا یقین تھا کہ میں جس بات کو بیان کر دوں یہ اس کو بلا تردد اور بلا شک مان لیا کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ میراج کا واقعہ آپ نے بلا چونچرہ مانا آپ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم یہ بات مان سکتے ہو تمہارے صاحب ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس چلے جائیں آپ نے کہا اگر واقعہ تو انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں اس کو مانتا ہوں اور روایتوں میں ہیں کہ اسی دن سے آپ صدیق مشہور ہو گئے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ آپ آقا علیہ السلام کی جو بات سن لے وہ حکم ہو تو اس کو ہر طرح مانیں گے اور اگر آپ کوئی بات فرما دے تو ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو بکر اور عمر جنتی جو بوڑے ہوں گے یعنی تیس سے پچاس سال کے عمروں کے جو شخص ہوں گے ان کے سردار ہیں جنت کے اندر تو کوئی بھی شخص تیس سال سے اوپر کا نہیں ہوگا لیکن جو دنیا کے اندر جنہوں نے تیس سال سے زیادہ عمر پائی بڑاپے تک پہنچے ان تمام لوگ وہ جو جنت میں موجود ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ بات ان کو بتانا مت کیوں کہ میں یہ بات خود ان کو بتاؤں گا اور میرے بتانے سے ان کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی کیونکہ ظاہر ہے یہ بشارت بھی ہے کس بات کی کہ آقا علیہ السلام کے صدقے ان کو جنت بھی ملے گی بلکہ جنت میں ان کو سرداری بھی ملے گی سبحان اللہ کیا خوب شعر ہے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عطیق عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضی عطیق عمر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے فرصت کے کچھ علمہات میں سے کچھ وقت نکالی ہے اور دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی دو کتابیں فیضانِ صدیقِ اکبر اور فیضانِ عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کتابوں کا آپ مطالعہ کریں آپ یقین مانئے آپ کا سینہ ایمان سے بھر جائے گا اور ان دونوں حضرات کا عشق دیکھ کر ان کی جانساری دیکھ کر ان کا عبادت اور تقویٰ دیکھ کر ہمیں بھی انشاءاللہ مزید اپنی زندگی میں بہتری لانے کا ایک موقع بھی ملے گا جذبہ بھی ملے گا اللہ کریم ہم سب کی خیر فرمائے میں آپ سب کو دعوت دوں گا دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیے انشاءاللہ یہ محول آپ کی دنیا بھی سوار دے گا آپ کی آخرت بھی سوار دے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ باغ جنت کے پھول لایا ہوں باغ جنت کے پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں